اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ و بارک و سلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سب کے سامنے صورت اللہ حضاب کے رکو نمبر چار سے کسیل انتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز لے کر آئی ہوں جو کہ دہم جماعت کے طلبہ و طالبات کے لیے بہت اہم ہیں اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر آسان طریقہ جانیں گے کہ ہم اس رکو میں سے کامز کم کس طریقے سے آسانی کے ساتھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں تو چلیں ہمیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے تردنا کا معنی ہے یعنی کہ سوال اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کا لکھا ہو اور بھی لکھی اور ہم نے اس کا معنی جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے نیچے دی اوئے اپشنز میں سے تو جو صحیح معنی ہوگا ہم نے اس کو ٹک کر دینا ہے تو ایسے سوالوں کے لئے سب سے بہترین جو طریقہ وہ یہ ہے یہ جو میں پہلے بتایا کرتی ہوں کہ طلبہ و طالبات کو چاہیے کہ لفظی اور بامحاورہ دونوں ترجمے یاد کریں تاکہ اس طرح کے اگر سوال کہیں سے بھی آئیں تو آسانی کے ساتھ انسان حل کر لے جس یہاں کریں تو ردنا کا معنی ہے تم ماؤ تم نہیں ہو تم ڈرتی ہو تم چاہتی ہو تو اس کا معنی ہے تم چاہتی ہو تو جو صحیح والا اپشن ہوگا ہم نے اس کو حل کر لینا ہے اس کو اس ببل کو فیل کر لینا ہے اس طرح سے تغاہ لئینا کا معنی ہے تم آؤ تم نہیں ہو مہیا کر رکھا ہے تم کھاؤ تو اس کا معنی ہے تم آؤ اس ببل کو فیل کر لیں گے امت تیرہ کرنا کا معنی ہے میں تمہیں کچھ مال دوں میں تمہیں کچھ جائدات دوں مالو متا تم مجھے کچھ مال دوں تو اس کا معنی ہے میں تمہیں کچھ مال دوں تو اس اپشن کو ہم اس ببل کو فیل کر لیں گے اعادہ کا معنی ہے تیار کیا اعادہ کیا وعدہ کیا یا معاہدہ کیا ہم نے لفظ کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ عربی اصل میں ہے کیا تو اس کا معنی ہے تیار کیا بیوتی کرنا کا معنی ہے تمہارے گھروں ان کے گھروں ہمارے گھروں یا محلے والوں تو تمہارے گھروں اس کا معنی ہے اگر تم پرہیزگاہ رہنا چاہتی ہو تو کسی عجربی شخص سے ڈیش باتیں نہ کرو یعنی کس طریقے سے انچی غصے سے نفرت سے یا نرم لہجے میں نرم لہجے میں باتیں نہ کرو ہم نے اس ربل کو ہیل کر لینا اچھے طریقے سے اے پکمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ڈیش دور کر دے اب یہ بامحورہ تجویے میں سے سوال آگئے تو بامحورہ تجویے میں سے بھی سوال بن کر آ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے تجویے میں کیا پڑھا تھا نہ پاکی کو دور کر دے مٹی کو دور کر دے غربت کو دور کر دے یا امارت کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہلِ بیعت تم سے نپاکی کو دور کر دے آنگے چلتے ہیں امہات المومنین کے احکامات کا تذکرہ سورہ ڈیش میں ہے کون سی صورت میں ہے سورت الانفعال میں احضاب میں ممتحینہ میں یا مریم میں تو ہم نے سورت الاحضاب میں ذکر پڑھا ہے اس کا سورت الاحضاب کے مطابق مسلمان عورت کو غیر محرم سے بات کس طرح کرنی چاہیے بالکل مختصر صرف اہم بات سوچ سمجھ کر یا دستور کے مطابق تو ہم نے ترزمے میں پڑھا کہ دستور کے مطابق یعنی اس طرح سے بات کی جائے کہ اگلے بندے کے دل میں ناجائز کوئی بھی خواہش پیدا نہ ہو اے مومن عورتوں ایسے نمائش نہ کرو جیسے تم کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں محفلوں میں لوگوں میں یا گھروں میں تو زمانہ جاہلیت میں یعنی جو اسلام آنے سے پہلے کا وقت تھا اس میں وہ عورتیں جو تھی نمائش کرتی تھی اپنے حسن کی اپنے زیور کی اپنے لباس کی اپنے جسم کی اور بزاروں میں پھڑتی چلتی پھڑتی تھی تو اسی چیز کو منع کیا گیا ہے یعنی زمانہ جاہلیت میں زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے دینی اسلام کے آنے سے پہلے ہونا جو وقت تھا یہ ایک صرف دس ایم سی کیوز ہیں جو اہم ترین میں نکال لیتے اور ساتھ میں نے آپ کو طریقہ بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے سوال بان کراتے ہیں یعنی لفظی ترجمہ میں سے بھی اور باہ محاورہ ترجمہ میں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق تعاف فرمائے اور ہم سب کو کامیابیاں تعاف فرمائے مَمْ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْوَبِينَ